اسلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے تو بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ہوریزنٹر فرگمیٹیشن یہ وہی ٹاپک ہم کنٹینیو کر رہے ہیں بیٹا جو پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اور فرگمیٹیشن پھر آپ کو بتاتا جاؤں گے فرگمیٹیشن ہمارے پاس ٹو ٹاپ کے فرگمیٹیشن ہوتی ہے ایک ورٹیکل فرگمیٹیشن میں نے کہا تھا کہ یہ کامل ہے ڈسٹیبیوٹ ڈیٹا بیس سسٹم میں بھی اور ڈیٹا بیس سسٹم میں بھی آپ ڈیٹا بیس سسٹم میں آپ نے نورمالیزیشن پڑھی ہوگی جس میں آپ ورٹیکل فرگمیٹیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح یہاں پہ ہوریزنٹر فرگمیٹیشن بھی کرتے ہیں ہوریزنٹر فرگمیٹیشن میں رو وائز ڈبائیڈ کرنا ہو اس کا میں نے اگزامپل آپ کو دیا تھا وہ ہمارے پاس جو کسٹم آفیس والے ہوتے ہیں یہ جو آہ گارڈیو کے ریزیسٹریشن وغیرہ ہوگی اس کی اگزامپل میں آپ کو دیا تھا پھر ہوریزنٹر فرگمیٹیشن آہ کیا ہم نے رولز پر ہے تھے کپنیٹیس رول ڈیس جوائنی رول یہ تمام ہم نے ڈسکس کیا تھا پھر اس میں آگے ہم نے آہ بیٹا پریٹیگیٹس کیوپر بات کی تھی کیونکہ ہمارے پاس اگر کنڈیشن ہوگی تو تب ہی ہم فرگمیٹیشن کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک سائٹ دوسرے سائٹ کو ریکوائیمنٹ بجواری ہے لیٹ سب پھر اس نے کہا کہ بھئی مجھے آہ وہ سٹوڈنٹس کا ڈیٹا دکھاؤ جو کہ لیس دن سیمیٹی سیون ہو یا مارس اس کے لیس دن سیمیٹی سیون ہو یا مجھے وہ سٹوڈنٹس کا ڈیٹا دکھاؤ جو مارس اس کا گریڈرین آئیکول تو سیمیٹی سیون ملہoru جان مہتز بن ہوں ٹھیکنے بیٹھا اگر ہمارے پاس پرڈیکیٹہ ہوگا تو تب ہی ہم آگے جا کر اس کے فرگمنٹ بنا سکتے ہیں مطلب یہ requirement ہے requirement آئیگی تو requirement calculate اکس کے فارم میں ہوگی پرڈیکیٹس کے فارم میں ہوگی ٹھیک ہنا مگر پرڈیکیٹس ہوگی ہمارے پاس ستا بھی ہم فرگمنٹیشن کر سکتے ہیں تو لاست ایکزامپل میں ہم نے سیمپل آہ ہم نے ٹپک جو ہم نے بسکس کیے تھے نا بیٹا وہ بڑے امپورٹنٹ ہے تو پلیز اگر آپ نے لاز جو ویڈیوز نہیں دیکھی پریویس ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی بیٹا وہ آپ لازمی دیکھیں کیونکہ آج کی ٹاپک ہے پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ کو رولز کا نہیں پتا کہ منٹرم بنا دے کس طرح ہیں کیونکہ ہم سیمپل پیڈکیٹس ہے پھر منٹرم پیڈکیٹس بناتے ہیں کیونکہ سیمپل پیڈکیٹس کو کمبائن کرتے ہیں منٹرم پیڈکیٹس بناتے ہیں اس سے اور منٹرم پیڈکیٹس کو آج ہم آگے ریٹیر کے ساتھ بھی کرنے والے ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ آپ لازمی دیکھیں کیونکہ میں نے آپ کو منٹر پیڈکیٹس بنانے کا جو رول تھا وہ بتایا ہوا تھا ٹھیک ہے بیٹا تو پھر بتاتا جاؤں پریڈکیٹس ہمارے پاس ہوں گے تو تک بھی ہم فرگمنٹیشن کر سکتے ہیں تو پریڈکیٹس یہاں پہ بڑے ایمپورٹن رول پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منٹرم پریڈکیٹس منٹرم پریڈکیٹس وین بھی فریگمنٹ اینی ریلیشن اگر آپ دیکھیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ وین وین بھی فریگمنٹ اینی ریلیشن ہوریزنٹلی وی یوھ سنگل کنڈیشن ہم یو گیس کرتے ہیں سنگل کنڈیشن کو اور اس ایٹ آف سیمپل پریڈکیٹس یوص کریں گے مطلب سنگل کرڈکیٹس یوز کریں گے یا ہم سیٹ آف سیمپل پریڈکیٹس کو یوز کریں گے مطلب منٹرم پریڈکیٹس میکنے بیٹا چانسز ہیں آپ کے پاس کنڈیشن ایک ہے因為 کہ مارس لیز ان سیوئیسیمن چاہیئے اب یہ سنگل کنڈیشن ہوگی مطلب سمپل پریڈکیٹ ہو گیا نا جس میں صرف ایک ہی کنڈیشن ہے مگر بعض اوقات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مارس لیزن سیونٹی سیونٹ این مارس گریڈن ار اکل دو سیونٹی سیونٹ اور ساتھ میں مجھے بی سی ایس تر سمیسٹر والے بچے دکھاؤ یا مجھے بی سی ایس فور سمیسٹر والے بچے دکھاؤ یا بی سی ایس فف سمیسٹر والے بچوں کا ریکارڈ دکھاؤ آپ کے پاس سنگل کنڈیشن آئی سمپل پریڈکیٹ آیا مگر بعض اوقات ہم سیٹ آف سمپل پریڈکیٹس کے طرح بھی ڈیٹا کو فیلٹر کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے اوپر بیٹا ریکوائمنٹ سکیوب کرتے ہیں جو ریکوائمنٹ آئے گی وہ سنگل آیا یا سیٹ آف سمپل پریڈکیٹ آیا تو بیٹا دونوں کی طرح ہم نے ڈیٹا کو کیا کرنا ہے فیلٹر کر دیں اس لئے پچھلے جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس میں میں نے آپ کو سمپل پریڈکیٹ اور منٹر پریڈکیٹس کو رولز کروائے تھے ٹھیک ہے نا بیٹا اب یہاں پہ دیکھیں given a relation r and a set of سمپل پریڈکیٹ آپ کے پاس relation r ہے table ہے اور set of آپ کے پاس کیا ہے بیٹا سمپل پریڈکیٹ ہے we can fragment a relation horizontally as follow تو اب fragment r i r i آپ کے پاس کیا ہے relation ہے equal to f i آپ کے پاس fragmentation horizontal fragmentation کے symbol لگا ہوا ہے and r r اس table کی horizontal fragmentation بنا رہے ہیں and one less than or equal to i and i less than or equal to n ٹھیک ہے بیٹا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں where f i the set of simple پریڈکیٹ f i کیا ہے آپ کے پاس set of simple پریڈکیٹ ہے جس کے through ہم نے fragments بنانے ہیں also called as mentor predicate ہم اسے mentor predicate پہ کہتے ہیں کیوں کیونکہ set of simple پریڈکیٹ ہے صحیح ہے بیٹا set of simple یہاں پہ اگر لکھا سیمپل پریڈکیٹ سیمپل لکھا ہوتا set نہیں لکھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ سیمپل پریڈکیٹ کی بات ہو رہی ہے مگر یہ تو سیٹ آف سیمپل پریڈکیٹ کیا رہے کیونکہ f i میں آپ کے پاس چانسز ہیں one or more کی بات ہو رہی ہے تو ایک آئے گا یا ایک سے زیادہ آئے گا ٹھیک ہے بیٹا یہاں پہ کیونکہ set of simple پریڈکیٹ کی بات ہو رہی ہے تو اسے ہم اکثر اسے ہم کہتے ہیں منٹر پریڈکیٹ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیٹا منٹر پریڈکیٹ بھی کہتے ہیں which can be written as منٹر پریڈکیٹ m i equal to p1 سیمپل پریڈکیٹ ایک ہوا and p2 دوسرے سیمپل پریڈکیٹ ہوا and p3 تیسرے سیمپل پریڈکیٹ ہوا and so on pn تو یہ آپ کے پاس کیا ہے اب یہ set of سیمپل پریڈکیٹ ہے جسے ہم نے منٹرم کہا منٹرم پریڈکیٹس کا کیونکہ set of سیمپل پریڈکیٹ کو ہم منٹرم پریڈکیٹس کہتے ہیں بس سمجھے بیٹا تو پھر آپ کو بتاتے جاؤں کہ پریڈکیٹس آپ کے پاس we use single condition یا تو ہم single condition use کرتے ہوئے data کو filter کریں گے یا ہم set of سیمپل پریڈکیٹ کو use کرتے data کو filter کریں گے مطلب data کے fragments بنائیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں پہ جو fi ہے اس کا مراد اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد آپ کا ہے set of simple پریڈکیٹس ٹھیک ہے نا بیٹا i less than i sorry one less than i and i less than and i کی جو ویڈیو ان سے less ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے بیٹا تو اس میں بات آپ کو سمجھ آئی کہ جب بھی ہم simple پریڈکیٹ کو combine کریں گے تو اس کا جو sit بنے گا اسے ہم set of simple پریڈکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں مگر اس کو نام ہم دیں گے momentum پریڈکیٹس کا بات سمجھ ہی نہیں بیٹا تو اسے ہم کہیں گے momentum پریڈکیٹ کا sit کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری طرف آئے اب یہاں پہ ہم نے rules دیکھتے ہیں اب وہ جو rule ہم نے last lecture میں جو previous lecture تھا اس میں جو discuss کیا تھا اس میں وہی rule کی مطابق اب آپ کے پاس یہ discussion ساری ہوگی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں here p1 mean both p1 are negation p1 یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا تو p1 سے مراد کیا ہے آپ کا کہ p1 اگر ہے تو p1 سے مراد آپ کے پاس p1 بھی ہوگا اور negation p1 بھی ہوگا مطلب negative negation جو conjunctive جو ultra اس کا ہوگا p1 یہ rules میں نے آپ کو last previous video تو اس میں آپ کو سمجھایا تھا منٹرم بناتے ہوئے ہم ہر simple predicate اس کا negation بھی لیں گے ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ یاد رکھیں آگے آگے زیادہ پہ لانے والی ہے کیونکہ ہم جتنے بھی منٹرم بنائیں گے اس میں لازمی نہیں کہ تمام منٹرم predicate ٹیک ہو اور تمام ہی اسے ہم ٹیبل کر کے فرینگمنٹ بنائیں نہیں اس میں سے چند ایک ٹیک ہوں گے اس میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چار میں سے صرف ایک ہی ٹیک ہو یا چاروں کے چاروں غلط ہو ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ پی ون سے مراد کیا ہوگا دو ہوگا یا تو پی ون ہوگا یا نگیشن پی ون ہوگا پھر کیا ہے جی پی ٹو تو پی ٹو سے مراد آپ کے پاس یا پی ٹو ہوگا یا اس کا نگیشن پی ٹو ہوگا اسی طرح پی تری سے مراد پی تری ہوگا اور نگیشن پی تری ہوگا تو کیا مطلب مارس لیس دن سیونٹی سیون مارس اس کا الٹا گر آپ لینے نا کہ مارس ناٹ ایکول ٹو مطلب مارس لیس دن سیونٹی سیون نہیں ہے اس طرح سمجھے نیو ٹو جب ہم لیتے ہیں نا ناٹ ایکول ٹو کا جو ہم آہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا اپوزٹ ہو گیا یہاں پہ ہم کہا رہے ہیں کہ مارس لیس دن سیونٹی سیونٹی سیون ہے تو وہاں پہ ہم کہا رہے ہیں کہ مارلس سیونٹی سیونٹی سیون نہیں ہے ٹھیک ہے using the conjunctive form of various simple predicates آہ in different combination we can drive many such such mental predicates جو conjunctive form of various simple predicates ہمارے پاس اس سے ہم کافی زیادہ آہ کیا کر سکتے ہیں منٹم predicates کو drive کر سکتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں نا اسی سے ہم آہ منی آہ منٹم predicates کو کیا کریں گے بیٹا drive کریں گے تو اس کا rule پڑتے ہیں کہ کس طرح ہم آہ یہ rule ہے وہ rule یہ ہے کہ we will get two n منٹم predicates آہ two n منٹم predicates سے مطلب یہ کہ بیٹا اگر آپ کے پاس ایک predicate ہے تو اس سے کتنے predicate بنیں گے دو ایک تو وہ خود ہوگا ایک اس کا negation ہوگا تو یہ two n سے مراد یہ ہے n کیا ہے n آپ کے پاس آہ number of simple predicate یہاں پہ simple predicate کیا ہے one ہے تو two کی power one کیا آئے گا آپ کے پاس two تو مطلب p1 on negation p1 see ہے بیٹا پھر کیا بات ہو رہی ہے where n is the number of simple predicate اگر n آپ کے پاس کیا ہے جی number of simple predicate ہے اور آہ simple predicate ہے in the given predicate sit ٹھیک ہے بیٹا تو بات بھئی وی کہ n آپ کے پاس کیا ہے بیٹا simple predicate ہے تو اگر p1 ہے تو p1 ایک simple predicate ہے تو ایک تو two کی power کیا ہو جائے گا one ہو جائے گا اور اسے کہا جائے گا two تو two سے مراد یہ ہوگا کہ p1 simple اپنا p1 ہوگا اور ساتھ میں negation p1 ہوگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے بیٹا پہ p1 we have two simple predicate p1 کے لئے ہمارے پاس کتنے predicate آئیں گے two simple predicate آئیں گے کدھر ہے بیٹا یہ ہے p1 p1 or negation p1 p2 کے لئے کتنے ہیں گے p2 or negation p2 p3 کے لئے کتنے ہیں گے p3 or negation p3 hence we get four کس طرح دو کتا کا دو اگر یہاں پہ آپ کے پاس دو predicate ہوں گے let's suppose تو اس کے آپ کے دو کتا کا دو لیں گے تو کتنے منٹرم predicate بنیں گے آپ کے پاس چار منٹرم predicate بنیں گے possible combination of منٹرم predicate as follows ٹھیک ہے بیٹا تو یہ وہ rule تا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ بھائی simple predicate کو آپ لیں گے تو وہ n ہے تو p1 simple predicate ایک ہی ہے تو two کی power one تو آپ کے پاس کتنے آئیں دو predicate آئیں اسے ہم کہیں گے منٹرم predicate اسی طرح اگر آپ کے پاس دو ہے p1 and p2 ہے آپ کے پاس تو انس دونوں کو دو کے تاگہ دو چار تو کتنے منٹرم predicate بنیں گے چار منٹرم predicate بنیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ rule آپ کو بتا دیا نیکس میں ہم آہ ویڈیو میں ہم اس کے اوپر پر اگزامپل سکریں گے تین کیوں